دو قسم کے ہیں انٹرامالیکیولر اور انٹرامالیکیولر ایٹمز مل کر مالیکیولز بناتے ہیں ٹھیک ہے اب مالیکیولز مل کر ایک ہیوڈ ایماؤنٹ سٹیٹ آف میٹر بناتا ہے فار اگزامپل ایک گلاس پانی ہو گیا اب پانی کا مالیکیول کس سے بنتا ہے ہائیڈروجن اور اکسیجن کو ملا کر بنتا ہے ایک پانی کا مالیکیول ٹھیک ہے اب ہم نے پانی کا ایک گلاس لے لیا تو ایک گلاس کے اندر ایک مالیکیول ٹوڑی ہوتا اس میں بہت سارے مالیکیولز ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بہت سارے مالیکیولز اکٹے ہیں اس کا مطلب وہ بہت سارے مالیکیولز ایک دوسرے کو کسی سورس کے ذریعے پکڑے ہوئے ہیں تو وہ سورس جو ہے وہ فورس آف اٹریکشنز ہیں تو یہ ہائیڈروجن اور اکسیجن بھی ایک دوسرے کو فورس آف اٹریکشنز کے ذریعے پکڑتے ہیں اور وارٹر کے مالیکیولز بھی اپنے آپس میں فورس آف اٹریکشن رکھتے ہیں تو اس لیے ایک دوسرے میں جکڑے رہتے ہیں ایک دوسرے سے باغ نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہی فورس آف اٹریکشنز جو کہ مالیکیول کو بھی شکل جاتا ہے ایک ہیوج ایمانٹ سٹیٹ آف میٹر بھی بناتا ہے یہ سارے کے سارے فورس آف اٹریکشنز یہ ہم دو مین کٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں ٹو مین کٹیگریز آف فورس آف اٹریکشنز ایک ہوتا ہے انٹرامالیکیولر دوسرا ہوتا ہے انٹرامالیکیولر انٹرامالیکیولر is the forces آف اٹریکشن within the molecule between the atoms ایک ہی مالیکیول کے اندر اٹریکشنز کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہے اس کو ہم انٹرامالیکیولر فورس کہتے ہیں انٹرامالیکیولر فورس this is between the molecules یہ مالیکیولز کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہوتا ہے اس کو ہم انٹرامالیکیولر فورس کہتے ہیں ایک مالیکیول کے اندر مالیکیول کس چیز سے بنتا ہے ایٹم سے تو ایک مالیکیول کے اندر جو ایٹمز موجود ہیں ان ایٹمز کے درمیان مالیکیول کے اندر جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ انٹرامالیکیولر فورس آف اٹریکشن ہے مالیکیولز دو یا تین مالیکیولز چار مالیکیولز ان مالیکیولز کے بیچ جو فورسز آف اٹریکشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹر مالیکیول فورسز فار اگزامپل واتر کا اگزامپل میں دوں گا ٹھیک ہے واتر یہ کیا لیا لیا میں نے ایک گلاس آف واتر اب اس ایک گلاس آف واتر میں بہت سارے اربو واتر مالیکیولز موجود ہیں ٹھیک ہے ایک واتر مالیکیول کو میں اٹھا کر مائکروسکوپ کے ذریعے زوم کر دیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں تو واتر مالیکیول کے اندر ہائیڈروجن اور اکسیجن یہ دو قسم کے ایٹمز ہیں ایک واتر مالیکیول کے اندر دو قسم ایٹمز ہیں اکسیجن اور ہائیڈروجن کل تعداد ایٹمز کی تین ہے دو ہائیڈروجن اور ایک اکسیجن ہے ٹھیک ہے اب اس مالیکیول کے اندر اس دو ایٹمز اکسیجن اور ہائیڈروجن کے درمیان یہ فورس آف اٹریکشن جو ہے یہ انٹرا مالیکیولر فورس ہے ٹھیک ہے اب اس جگہ کو میں لے لیتا ہوں جہاں پر دو مالیکیولز ہے یہ واتر مالیکیول یہ ہے ایک واتر مالیکیول یہ ہے ان دونوں واتر مالیکیولز کے درمیان اب آپس میں جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ انٹر مالیکیولر فورس ہے ٹھیک ہے تو یہ مالیکیولز کے اندر ایٹمز کے درمیان فورس ہے انٹر مالیکیولر فورس یہ دو مالیکیولز کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ ہے انٹر مالیکیولر فورس اب انٹر مالیکیولر فورس انٹر مالیکیولر فورس سے کئی گنہ زیادہ طاقتور ہے انٹر مالیکیولر فورس جو کہ مالیکیول کے اندر ایٹمز کے درمیان ہوتا ہے وہ انٹر مالیکیولر فورس جو کہ دو مالیکیول کے بیچ ہوتا ہے اس سے کئی گنہ زیادہ طاقتور ہے کیسے ایک اگزامپل کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں ہم دیکھو یہ ہے میرے ساتھ یہی واتر جو کہ لیکوڈ سیٹ میں ہے گلاس میں ہے اس گلاس کو میں چولے پر رکھ دیتا ہوں اس کے نیچے آگ لگا دیتا ہوں اس کو ہیٹ اپ کر دیتا ہوں تو یہ وارٹر کنورٹ ہو جائے گا گیس میں وارٹر ویپرز میں اب یہ وارٹر جو لیکوڈ ہے گیس میں کنورٹ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ اس کو ہم بیس سے سمجھ چکے ہیں ٹھیک ہے سیونت ایٹھ کلاس لیول کا کوسٹن ہے یہ لیکوڈ وارٹر گیس وارٹر میں اس لیے تبدیل ہو جاتا ہے وارٹر ویپرز میں اس لیے تبدیل ہو جاتا ہے کہ دوم وارٹر مالیکیول کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ کمزور پل جاتا ہے اور جب بھی فورس آف اٹریکشن کمزور پل جاتا ہے تو لیکوڈ سٹیٹ سے گیشی سٹیٹ بن جاتا ہے انٹر مالیکیولر فورس سب سے زیادہ سالیرز میں ہے اس کے بعد طاقتور لیکوڈ میں ہے سب سے زیادہ کمزور گیسز میں ہے یہ ہم کائنیٹک مالیکیولر تیوری آف گیسز لیکوڈز میں پڑھ چکے ہیں اور سائلٹ میں بھی پڑھ لیں گے تو دو وارٹر مالیکیول کے درمیان جو فورس آف اٹریکشن ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے جب کمزور ہو جاتا ہے مطلب ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو دو مالیکیول ایک دوسرے سے فری ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے دور چلے جاتے ہیں ہنس یہ لیکوڈ وارٹر جو ہے یہ گیس میں تبدیل ہوتا ہے اب جب لیکوڈ وارٹر کو گیس میں آپ تبدیل کر رہے ہو تو انرجی جو چاہیے اس کے لیے یہ ہے 4.7 کلو جاول پر مول اب اس کا کیا مطلب بن گیا اس کا یہ مطلب بن گیا کہ ایک مول پانی کے لیے 40.7 کلو جاول انرجی چاہیے کہ یہ انٹر مالیکیولر فورس کو توڑے ایک مول وارٹر میں جتنے بھی انٹر مالیکیولر فورسز ہیں ان تمام انٹر مالیکیولر فورسز کو توڑنے کے لیے انرجی چاہیے 40.7 کلو جاول پر مول ٹھیک ہے اوکے یہ انٹر مالیکیولر فورسز کے لیے ہو گیا اب انٹر مالیکیولر فورسز کو دیکھ لیتے ہیں ایچ ٹو او انٹر مالیکیولر فورسز ہم جانتے ہیں کہ اکسیژن اور ہائیڈروجن کے درمیان اب جو ہے ایک ہی وارٹر مالیکیول کے اندر دو ایٹرم کے درمیان جو ہے وہ انٹر مالیکیولر فورسز ہے اب اس کو ہم توڑنا چاہے تو اس کا مطلب میں اکسیجن اور ہائیڈروجن کو جدہ جدہ کرنا چاہتا ہوں تو ایچ ٹو سے بن جائے گا ہائیڈروجن پلس اکسیجن ٹھیک ہے یہاں پر اکسیجن اور ہائیڈروجن کے درمیان بانڈ ٹوٹ رہا ہے وہ پانی میں ہم کر سکتے ہیں پانی کے اندر توڑا سا ایسٹ ڈال کے گھر پر بھی آپ کر سکتے ہو پانی کے اندر توڑا سا ایسٹ ڈال کے اب نائن وولڈ کی بیٹری لگاؤ ٹو الیکٹروڈ لگاؤ اور نائن وولڈ کا کرنٹ اس سے پاس آؤٹ کرتا اس کا الیکٹرولائسز ہو جائے گا الیکٹروڈ کے ارد کے کوئی غبارہ یا کوئی بھی شاپر باندھ لو اس شاپر میں ہائیڈروجن گیس اور اکسیجن گیس الگ الگ جمع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے وارٹر کا ڈسیسییشن وارٹر اکسیجن اور ہائیڈروجن میں ٹوٹ رہا ہے ہائیڈروجن جدہ اکسیجن جدہ ہو رہا ہے اس کا مطلب انٹرامالیکیلر فورس ٹوٹ رہا ہے تو انٹرامالیکیلر فورس جب ٹوٹے گا ہائیڈروجن اکسیجن جدہ ہو گا یہاں پر انرجی جو چاہیے وہ ہے نو سو تیس کلو جاول پر مول ایک مول پانی کو ہائیڈروجن اور اکسیجن میں کنورٹ کرنے کے لیے مطلب ایک مول پانی کا انٹرامالیکیلر فورس ٹوٹنے کے لیے نو سو تیس کلو جاول انرجی چاہیے جبکہ وہی پر انٹر مالیکیولر فورس جب ہم ایک ہی مول پانی کا توڑ رہے تھے ٹوٹ رہے تھے برک کر رہے تھے وہ چاریس شہریت سات کلو جول کی انرڈیو اس کو چاہیے تھی اس اگزامپل سے بلکل یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انٹر مالیکیولر فورس is much more stronger than انٹر مالیکیولر فورس یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب انٹر مالیکیولر فورس جو ہے یہ تین قسم کے ہیں یہاں پر ہمارا مین ٹاپک انٹر مالیکیولر فورس ہے ٹھیک ہے انٹر مالیکیولر فورس اور انٹر مالیکیولر فورس ہم نے اس لئے پڑا کہ ان کے درمیان ہم کو ڈیفرنس واضح ہو جائے ہمارا مین ٹاپک جو ہے وہ انٹر مالیکیولر فورس ہے انٹر مالیکیولر فورس اب تین اقسام کے ہیں ایک ہے ڈائیپول ڈائیپول انٹریکشن دوسرا ہے ہائیڈرو جن بانڈن اور تیسرا ہے لنڈن ڈسپرجن فورسز تو اب ایک ایک کر کے ان تینوں کو ان تینوں انٹر مالیکولر فورسز کو ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے